نیو یوک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا جس سے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے ٹیلی فان اے خطاب کیا اور کارکنوں کو مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر بھرپور احتجاج کے ہدایت کی نیو یوک میں پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کا ایک اہم اجلاس سینئر رہنما محمد خالد ایوان کی صدارت میں مناقض ہوا جس میں پارٹی کے اہم رہنماوں نے شرکت کی اس موقع پر سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے ٹیلی فان خطاب میں امریکہ میں مقیم پارٹی قیادت اور ورکرز کی خدمات کو سراہا انہوں نے کارکنوں کو تلقین کی وہ کشمیر ایشو پر تمام اختلافات کو فراموش کرتے ہیں اور بھارتی وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر بھرپور احتجاج مظاہرے کریں اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چہدری محمد یاسین کی قیادت میں 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کے سامنے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پارٹی کارکنان بھرپور شرکت کریں گے اجلاس سے جاوید چہدری، سلمان زفر، لطیف ڈالمیا، سیمی ازد، میر ارفان، زفر چٹھا اور دیگر نے بھی خطاب کیا